میرے یوٹیوب چینل ایسٹو نیج پر آپ کا سواگت ہے جن لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب کیا ہے اور جن درشکوں نے ویڈیو کے اوپر کمنٹ کیا ہے ان کو لائک کیا ہے ان کا بہت بہت شکریہ اور جو لوگ نئے یہاں پر آئے ہیں جو درشک نئے یہاں پر ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں انہیں ریکویسٹ ہے کہ اس پیج کو جو ہے وہ سبسکرائب ضرور کریں شیئر ضرور کریں کمنٹ ضرور کریں اس کے اوپر لائک ضرور کریں تاکہ ہم آگے بھی آپ کو اسی طرح کا جو کنٹنٹ ہے وہ دیتے رہیں بات ہو رہی ہے مارچ مہینے کے راشی فل کی اور آج بات ہوگی ورش راشی کے جاتکوں کا مارچ مہینہ کیسا رہے گا لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ ایک مارچ کے دن آپ کی کونلی میں گہوں کی ستھی کیا ہے یہ گرہ کیسے کیسے بدلیں گے مارچ میں اور اس کا آپ کے اوپر کیسا فل آئے گا کیسا اثر آئے گا تو سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ لگن میں اس سمیں منگل گوچر کر رہے ہیں منگل بڑے اگریسیف پلانٹ ہوتے ہیں جب منگل لگن میں آ جاتے ہیں تو وقتی ویسے ہی اگریسیف ہو جاتا ہے حالانکہ منگل کا لگن میں گوچر اچھا نہیں ہوتا چندرمہ دوسرے بھا میں گوچر کر رہے ہیں کہ تُو چھٹے میں ہے سورے شنی اور بدھ دشم میں گوچر کر رہے ہیں گرو شکر کی جو گوچر ہے وہ گیارویں بھا میں ہو رہا ہے اور رہو بارویں بھا میں گوچر کر رہے ہیں اب یہاں پر سب سے پہلی جو چیز ہونے جا رہی ہے وہ آپ کی کونلی کا یوگا کا رگ رہا ہے شنی جو استھ ہے وہ پانچ مارچ کو اُدھے ہو جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نشی طور پر اس کے بہت اچھے فل ملیں گے جب یوگا کا رگ رہے کونلی کا اسٹھے ستھی میں چلا جاتا ہے تو وہ آپ کو اچھے فل نہیں دیتا کیونکہ وہ اسٹھ ہے وہ کام نہیں کر پا رہا ہے یہ آپ کی کونلی میں بھاگستان کے مالک ہے اور کرمستان کے مالک ہے یعنی کی آپ کا بھاگے شنی سے جڑا ہے آپ کا کرم شنی سے جڑا ہے شنی ویسے بھی کرم کے کارگرہ ہوتے ہیں آپ کی کنلی میں کرمستان کے مالک بھی ہیں یعنی کی آپ کی جوب آپ کا پروفیشن آپ کا فریلنس کام آپ کا کاروبار سب یہی سے آ رہا ہے تو جب شنی از تھے تو نشطر طور پر چیزیں سلوڈاؤن تھیں اب شنی ادھے ہو جائیں گے پانچ مارچ کو تو مارچ کا مہینہ کام کے لہائے سے بھاگے کے لہائے سے بہت اچھا رہے گا اور اگلا جو ٹرانزیشن ہوگا وہ بارہ مارچ کو ہوگا بارہ مارچ کو منگل جو ہیں وہ لگن سے نکل کر دوسرے بھاو میں چلے جائیں گے منگل کا نہ تو لگن کا گوچر شب ہے نہ دوسرے بھاو کا شب ہے تو منگل کی ستھی میں گوچر ہو بھی جائے گا تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا شکر جو ہیں وہ گیارویں بھاو سے گوچر کر رہے ہیں بارہ مارچ کے دن شکر بھی گوچر کر جائیں گے شکر گوچر کریں گے آپ کی کونڈلی میں بارویں بھاو میں شکر کا گوچر گیارویں بھی اچھا تھا بارویں بھی اچھا رہے گا کیونکہ شکر اکلوتے ایسے گرہ ہیں جو بارویں بھاو میں شب فل کرتے ہیں شکر آپ کی کونڈلی میں لگن کے سوامی ہے لگن کے سوامی کا شب گوچر میں ہونا اچھا ہے سورے اس سمیں دشم بھا میں گوچر کر رہے ہیں سورے شب گوچر میں نہیں ہے پندرہ مارچ کو سورے آگے چلے جائیں گے وہ شب گوچر میں ہو جائیں گے گیارویں بھا میں سورے کا گوچر اچھا ہوتا ہے شکر آ سوری بدھ بدھ جو ہے وہ دشم بھا میں گوچر کر رہے ہیں سولہ مارچ کو بدھ بھی آگے چلے جائیں گے بدھ کا گیارویں بھا کا گوچر اچھا ہوتا ہے یعنی کی آپ کی کنلی میں سورے کا گوچر اچھا ہے بدھ کا گوچھر اٹھا ہے شکر کا گوچھر اچھا ہے شنی کا اس سے ادھے ہونا اچھا ہے تو یہ چار چیزیں ورش راشی کے جاتبوں کے لیے مارچ میں ہوں گی اس کا کیسے اثر ہوگا یہ بتائیں گے سب سے پہلے شنی جو کرم کے کارک رہے ہیں وہ اس سے ادھے ہو جائیں گے شنی اسی راشی میں وراجمان ہے یہیں پر بیٹھ کر اب دھائی سال یہیں پر رہیں گے مارچ دوزار پچیس تک تو نشی طور پر آپ کو بہت اچھے فل کریں گے کرم کے لحائے سے گرو جن کا گوچھر گیارویں بھاو سے ہو رہا ہے وہ آئے کے لیے بہت اچھے ہیں کیونکہ گرو جو ہے گیارویں بھاو سے شب گوچھر میں ہیں اور بہت اچھا فل کریں گے آپ کو مارچ مہینے کے دوران بھی اور آپ کا منی فلو جو ہے وہ لگاتار بڑا رہے گا یعنی کی مارچ مہینہ ورش راشی کی داتکوں کے لیے پروفیشن جوب نوکری کاروبار ایکسپورٹ بزنس کرم ان سب کے لحائے سے فادر کی ہیلتھ ان سب کے لحائے سے اچھا ہے آئے کے لیے اچھا ہے منی فلو کے لیے اچھا ہے بات کریں گے ریلیشنشپ کی ریلیشنشپ کو جدی ہم دیکھتے ہیں تو سپتم کے اوپر منگل کی درشتی پڑ رہی ہے تو ورش راشی کیسے بہت سار جاتک ہوں گے جن کا اپنے پارٹنر کے ساتھ کنفلکٹ چل رہا ہوگا یہ کنفلکٹ اب دور ہوگا مارچ مہینے میں بارہ مارچ کو جیسے ہی منگل جو ہیں وہ دوسرے بھاہ میں گوچر کریں گے سپتم سے ان کی درشتی ہٹ جائے گی منگل کی جب سپتم میں درشتی ہوتی ہے تو دو چیزیں ہوتی ہیں یا تو وہ آپ کے پارٹنر کی ہیلتھ کو جو ہے وہ پروللم دیتا ہے یا پھر آپ کو آپ کا کنفلکٹ ورہا دیتا ہے اپنے پارٹنر کے ساتھ کیونکہ منگل فائری پلانٹ ہے یہاں سے جیسے ہی درشتی ہٹے گی یہ چیزیں رہت دینے والی ہو جائیں گے آپ کے لیے جہاں تک سنگلز کی بات ہے تو سنگلز کے لیے بہت اچھا سامن ہے گرو کی درشتی پنچم کے اوپر پڑ رہی ہے گرو کی درشتی سپتم کے اوپر بھی پڑ رہی ہے اور شکر بھی جو رمینس کے کارگرہ ہوتے ہیں وہ پنچم بھاو کو ایکٹیویٹ کر رہے ہیں تو مارچ کا مہینہ سنگلز کے لیے اچھا ہے یہاں آپ کا کسی کے ساتھ لگاو ہے یا آپ سنگل ہیں آپ انگیجمنٹ کی ویٹ کر رہے ہیں تو نشی طور پر یہ موقع لے کر آ سکتے ہیں گرو اور شکر کی درشتی حالانکہ شکر بعد میں بار میں چلے جائیں گے لیکن گرو کی درشتی یہی پر رہے گی یعنی کہ جدی آپ کی عمر شادی کے لائک ہے بھڑے یا آپ لڑکا ہیں یا لڑکی ہیں نشی طور پر آپ کو اس کا فائدہ دیکھنے کو ملے گا تو یہ بات ریلیشنشک پی ہوگی آپ کے آئے گی ہوگی آپ کے کرم کی ہوگی آپ بات کریں گے آپ کی ہیلتھ کی چھٹے بھاو میں کیتتو کا گوچر اچھا ہوتا ہے چھٹا بھاو ہیلتھ کا بھاو ہے شکر یہاں سے بارویں بھاو میں گوچر کریں گے جب تو اس کو پرٹیکٹ کرنا شروع کریں گے بارہ مارچ کے بعد بارہ مارچ کو شکر بارویں چلے جائیں گے چھٹے بھاو کو دیکھیں گے چھٹے بھاو میں شکر کی اپنی راشی ہے تو نشی طور پر آپ کو سواستلاب بھی دیں گے بھاو ہوتا ہے تو وہاں پر آپ کو ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت چوٹ آ جائے تو اس پارٹ کو لے کر آپ کو ضرور سافظان رہنا ہے کہ ڈرائیونگ آپ تھوڑی سی ضرور سلو کریے باقی سٹوڈنٹس کی بات ہے جو ورش راشی کے جاتکوں کی کیونکہ اس سمیں اگزام کا سیزن چل رہا ہے تو نشی طور پر سٹوڈنٹس کے لیے سمیں کافی اچھا ہے من لگا کر پڑھائی کریں گے پوری جو ہے وہ فوکس کے ساتھ پڑھائی کریں گے until and unless آپ کی کونلی میں چندرما کی ستتی ڈسٹرب نہیں ہے تو ورش راشی کے جاتک سٹڈی میں پورا من کے ساتھ کام کریں گے کیونکہ گروہ جو ہے وہ پنچم بھاو کو دیکھ رہے ہیں یہ ہائر ایجوکیشن کا بھاو ہوتا ہے سورے جو ہے وہ اپنے بھاو کو دیکھ رہے ہیں چوتھے بھاو کو چوتھے اور پانچوے دونوں بھاو سے سٹڈی دیکھی جاتی ہے تو نشطی طور پر جو سٹڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی سمیں ورش راشی کے جاتکوں کے مارچ کا مہینہ کافی اچھا رہنے والا ہے تو یہ ورش راشی کے جاتکوں کے لیے مارچ کے مہینے کا فلا دیش ہے یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اس پر مجھے اپنی رائے ضرور دیجئے کمنٹ باکس میں یدی آپ پیج پر نئے آئے ہیں تو اسے سبسکرائب ضرور کریے شیئر ضرور کریے لائک ضرور کریے اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے ججج نمشکار